بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بھی ہم پی پی ایسی کے پاؤنس پیپرز کو ڈسکس کریں گے پچھلی ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب ڈسکرپشن میں جا کے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں کویسٹن کی طرف کویسٹن ہے رچنا دعاب دریائے چناب اور دریائے راوی کے درمیان واقع ہے دو دریائےوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اسے دعاب کہتے ہیں اور رچنا دعاب دریائے راوی اور چناب کے درمیان واقع ہے دریائے راوی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ دریائے راوی کہاں سے نکلتا ہے انڈین سٹیٹ ہے مہاشل پردیش اس کا ڈسٹرک ہے ڈسٹرک چھمبا راوی وہاں سے نکلتا ہے اور اس کی لمبائی ہے سات سو پندرہ کلومیٹر دریائے چناب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ دریائے چناب ہیملائز کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے نکلتا ہے اور کشمیر سے ہوتا ہوا جمہوین کشمیر سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور انبائی ہے نو سو ساٹھ کلومیٹر اس چینل پر انفرومیٹیو اور کمپیٹیو اگزامز کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگلا قویسچن ہے دریائے سندھ جو ڈیلٹا فارم کرتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے سیکٹا سندھو ڈیلٹا کسے کہتے ہیں یہ جان لیں ڈیلٹا کا لفظی معنی ہے دو شاخہ جب کوئی دریا دو شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ان دو شاخوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اسے ڈیلٹا کہتے ہیں ڈیلٹا اور دواب میں فرق سمجھ لیں ایک دریائے جب دو شاخوں میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے علاقے کو ڈیلٹا کہتے ہیں لیکن جب دو دریائے بیتے ہیں اور ان دو دریائوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اسے ڈواب کہتے ہیں دوبارہ کوئیسچن کی طرف آ جائیں دریائے سندھ سمندر میں گرنے سے پہلے ایک ڈیلٹا بناتا ہے اس ڈیلٹا کا علاقہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان میں ہے لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انڈیا میں ہے اس کو لے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈیسپیوٹ چل رہی ہے جسے سرکریک ڈیسپیوٹ کہتے ہیں فیلال آپ اس نہ یاد رکھیں کہ ڈیلٹا کسے کہتے ہیں دریائے سندھ جو ڈیلٹا فارم کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اور سرکریک ڈیسپیوٹ کیا ہے چلتے ہیں اگلے کوئیسچن کی طرف کوئیسچن ہے پاکستان اور چینہ کو جو پاس جوڑتا ہے اسے خنجراب پاس کہتے ہیں خنجراب پاس کی ہائٹ ہے تقریباً سولہ ہزار فیٹ اور یہ کس رینج میں واقع ہے خنجراب پاس کراکرم رینج میں واقع ہے اگلہ کوئیسچن ہے دریائے جیلٹا پر کون سا دیم واقع ہے دریائے جیلٹا پر منگلہ دیم واقع ہے منگلہ دیم دنیا کا ساتھوں بڑا دیم ہے منگلہ دیم کو 1961 سے 1967 کے درمیان اسے تعمیر کیا گیا یعنی تقریباً سات سالوں میں منگلہ دیم تعمیر ہوا اگلہ کوئیسچن ہے کلرکار لیک از لوکیٹیڈ ان وچ ڈسٹرک کلرکار جو جیل ہے وہ کس جیلہ میں واقع ہے یہ واقع ہے ڈسٹرک چکوال میں ملتان زیادہ تر سیٹی آف سینٹس کے نام سے مشہور ہے یعنی اولیاء اکرام کا شہر اس نام سے ملتان زیادہ مشہور ہے ملتان میں بہت زیادہ اولیاء اکرام پیدا ہوئے جیسے کہ بہاودین ذکریہ اس کا انصر ہے بہاودین پر کا آخری حکمران نواب سر صادق محمد خان تھا پاکستان کے تمام جو پرائیوٹ بینکس ہیں وہ سرکاری ہوئے انیس سو چورتر میں یعنی ظلفکار علی بکٹو کے دور میں پاکستان میں کب مرج ہوا مغربی پاکستان جب ون یونٹ بنا یعنی اس تمام صوبوں کو ختم کر کے جب پاکستان کو مغربی پاکستان کو ون یونٹ بنایا گیا تو اس کے تقریباً نو یا دس دن بعد بہاودین پاکستان میں مرج ہو گیا تھا یہ مرج ہوا تھا چودہ اکتوبر انیس سو پچپن کو اور مغربی پاکستان ون یونٹ بنا تھا پانچ اکتوبر انیس سو پچپن کو اور یہ ون یونٹ سسٹم ختم ہوا تھا یکم جولائی انیس سو ستر کو اور اس کے بعد مشرقی پاکستان پاکستان سے علیدہ ہوا سولہ اکتوبر انیس سو اکتر کو یعنی اس وقت کا جو بھگلا دیش ہے اگلا کوئسٹن ہے اگلا کوئسٹن ہے رامز آف مہنج دوڑو اور لوکیٹڈ انڈسٹرک مہنج دوڑو کس زلے میں واقع ہیں یہ واقع ہیں زلہ لڑکانہ میں اور زلہ لڑکانہ ڈیویین بھی ہے سندھ کی اور مہنج دوڑو یہ ڈسکور کب ہوئے یہ ڈسکور ہوئے تھے انیس سو بائس کو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی کیسی لگے ویڈیو کمٹ کر کے ضرور بتائیں مزید معلوماتی اور کمپیٹیٹیو اگزامز کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سی اگزام چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ